رمضان المبارک افصوص کہ بدتمیزیوں کے استوفان کو رمضان المبارک میں اٹھانے والوں کو نہ تو شرم آئی اور نہ ہی متعلقہ اداروں اور حکومت کو اتنی توفیق ہوئی کہ وہ اترام رمضان کا خیار رکھتے ہوئے انہیں سختی سے روکے شدید گرمی کے موسم میں ملک بر میں 18 اور 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے پاکستانیوں کو تڑپا رکھا ہے مگر اس کی کسی کو فکر نہیں ہے بیروپیوں اور دجالی چینلز کی پیداوار نام نہاد اسلامی سکولرز نے رمضان کو مزاق بنا رکھا ہے مگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا اس کا پورا سال انتشار اور بے ترتیبی کے شکار رہے گا اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا اس کا پورا سال ہی ایسا ہوگا اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے باقی ماندہ ایام میں ہر ہر لمحے منٹ اور سیکنڈ کی بہت زیادہ قدر اور حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام عبادت کا خاص احتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک رحمتوں برکتوں عبادت و ریاضت اور نیکیوں کا مہینہ تھا مگر ہم نے اسے افطار پارٹیوں زخیرہ اندوزی اشائی خردنوش کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے غریبوں اور مسکینوں کی آہوں اور سسکیوں کا مہینہ بنا دیا یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں رشت و ہدایت کا الہامی خزینہ یعنی کلام اللہ نازل ہوا تھا لیکن میڈیا کے گمراپندتوں نے اسے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا پس ہمیں اس بات کا خود ہی ادراک کر لینا چاہیے کہ رمضان سیاسی ای سماجی ایشو نہیں ہے رمضان اور روزہ کو چند دنوں کی مذہبی تہوار کا نام نہیں ہے روزہ کوئی انٹرنمنٹ کا نام نہیں ہے روزہ تو پرہزگاری کا نام ہے روزہ تو ایسی پاکیزگی اور لطافت و حلاوت کا نام ہے کہ جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پس بکیہ ساتھوں میں ضرورت اسی عمر کی ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کے رمضان اور ایمان کو بھروپیوں اور فنکاروں سے بچائیے کیونکہ یہ عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے نہ کہ انٹرنمنٹ اور فہاشی اور ریانی کا ویسال اردو حق کا راہی